اسلام علیکم میرا نام ہے افیفہ مریم آج ہم اپر ٹیم کی جس بون کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے سکیپلا سکیپلا کے پوزیشن کے بارے میں بات کی جائے تو سکیپلا کی نیٹمی سیکھنے کے لیے ہمیں اس کے بارے میں چار باتوں کا پتہ ہونا ضروری ہے سب سے پہلے ہم اس کی سرفیسز پڑھیں گے پھر انگلز بورڈرز اگر ہم دیکھیں گے اس کی کتنی سرفیسز ہیں تو اس کی سرفیسز دو ہیں ایک کوسٹل سرفیس جو ہم بارڈی کے انٹی ایسپیکٹ سے دیکھ سکتے ہیں اور ایک ڈورسل سرفیس this one is ڈورسل سرفیس جو ہم بارڈی کے پسٹر ریسپیکٹ سے دیکھ سکتے ہیں اگر ہم اس کی کوسٹل سرفیسز کی بات کریں تو it is marked by the three longitudinal ligjes these are three longitudinal ligjes at the کوسٹل سرفیس اس کے کوسٹل سرفیس پہ ایک فوزہ ہے جس کا نام ہے سب سے پھر نام ہے سبے سکیپلایرس فوزہ اگر ہم مارک کریں تو یہ سارا ہے سب سکیپلارس فوسہ اب ہم دورسل سرفس کی بات کرتے ہیں دورسل سرفس کو دو پارس میں ڈیوائٹ کیا گیا ہے دورسل سنگی اپر پارٹ ایک فوسہ بنا رہے ہے جس کا نام ہے سپرسپینس فوسہ اورزوsaltر سڈیوائٹ فوسہ بنا رہے ہے اس کا نام ہے انفریسپینس فوسہ تو آورال سکیپلا کی دو سرفیس پر ہمارے پاس تین فوسا آتے ہیں سبسکیپولارس فوسا which is present at the costal surface of سکیپلا and infraspinous and supraspinous فوسا which are present at the dorsal surface of سکیپلا اب ہم بات کرتے ہیں اس کے تین angles کی نہایت آسان ہے ایک angle superior ہے which is facing toward our head and this is the inferior angle and here is the presence of lateral angle which is associated with the dinoid cavity تو ابراہل ہم نے ابھی تک کیا بات کیا کہ اس کے دو سرفیس پر ہمارے دو سرفیس مل کے تین فوسا بنا رہے ہیں اور اس کے تین angles ہیں superior inferior اور lateral angle اب ہم بات کرتے ہیں اس کے borders کی اگر نمبر کی بات کی جائے تو اس کے borders بھی تین ہی ہیں superior border medial border and lateral border اگر superior border کی ہم دیکھیں کہ یہ ہاں سے کہاں تک extend کر رہے ہیں تو this is known as sub scapular sub scapular notch یہ sub scapular notch ہے یہ گول سا یہ sub scapular notch ہے اور یہ ہمارا ہے superior angle scapula کا تو اس کے درمیان میں جو line extend کر رہی ہے یہ جو border بنا رہی ہے اس border کا نام ہے superior border اور اب ہم بات کرتے ہیں medial border کی this one is also thin and it extends from the superior angle toward the inferior angle superior angle سے لے کے inferior angle تک جو border extend کر رہا ہے اس border کا نام ہے medial border اب ہم بات کرتے ہیں lateral border کی it extends from the inferior border to infraglenoid tubercle here are the two tubercles associated with this glenoid cavity this large cavity is known as glenoid cavity which gives attachment with the humerus bone and here is the tubercle known as supraglenoid tubercle and the tubercle present at this region below the glenoid cavity is known as infraglenoid tubercle اور یہ infraglenoid tubercle ہم درسل اسپیکٹ سے دیکھ سکتے ہیں ان دیکھیں this one is infraglenoid tubercle this تو ہم نے کیا بات کی تین borders کی بارے میں بات کی یہ رہا ہمارا superior border یہ رہا ہمارا medial border اور یہ رہا ہمارا lateral border اب ہم بات کرتے ہیں تین processes کی تین processes ہم دیکھ سکتے ہیں تینوں process اپنے سکیپلا کی دورسل اسپیکٹ سے اگر ہم دورسل سرفس سے دیکھیں تو ہمارے پاس تین processes ہیں spinous process acromion process and this is coronoid process جبکہ اگر ہم costal surface سے دیکھیں تو costal surface پہ ہم دو processes دیکھ سکتے ہیں this is acromion and this is coracoid تو یہ تھی total anatomy جو ہمیں سکیپلا کو سمجھنے کے لیے ہمیں سیکھنی چاہیے اب ہم بات کرتے ہیں اس کے muscles attachment کی muscles attachment کی اگر بات کی جائے تو سب سے پہلے وہ muscles ان muscles کے میں آپ کو نام بتا رہی ہوں جو muscles associated ہیں with the three forces that are present at our scapula جن میں سے ایک فوسہ ہماری costal surface پہ present ہے اور دو فوسہ present ہے dorsal surface of scapula پہ جو costal surface پہ present ہے اس فوسہ کا نام ہے sub scapular فوسہ اور sub scapular فوسہ کے ساتھ میڈین تو تھرڈ پارٹ پہ یہ muscle attachment دے رہا ہے اور اس muscle کا نام ہے sub scapularis muscle تو یہ اگر ہم باقی دونوں فوسہ کے بارے میں بات کریں جو کہ dorsal surface of scapula پہ present ہیں انفرسپائنس اور supra spainis فوسہ اگر ہم ان کے بارے میں بات کریں تو ان کے ساتھ جو muscle attachment دے رہے ہیں جو supra spainis فوسہ پہ جو muscle attachment دے رہا ہے اس کا نام ہے supra spainitis muscle اور جو انفرسپائنس فوسہ پہ جو مسل attachment دے رہا ہے اس کا نام ہے انفرسپائنس مسل انفرسپائنیٹس مسل سوری تو یہ تھے وہ تین مسل جو associated ہیں scapula کے فوسہ کے ساتھ میں revise کاریوں subscapularis مسل انفرسپائنیٹس مسل انفرسپائنیٹس مسل انفرسپائنیٹس مسل اب ہم بات کرتے ہیں اس کے دورسل اسپیکٹ سے ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں کون کون سے مسل اٹیچ ہیں دورسل اسپیکٹ پہ سپائن پہ دو مسل اٹیچ ہیں ایک کا نام ہے دلتائیڈ اور دوسرا trapezius یہ رہا سپائن کا کرسٹ سپائن کی کرسٹ کے جو اپر بارڈر پہ جو مسل اٹیچ ہے اس کا نام ہے trapezius اور یہ ایکسٹینڈ کر رہا ہے سپائن کے اپر بارڈر سپائن کے کرسٹ کے اپر بارڈر سے لے کر mid آف ایکرومین تک ایکسٹینڈ کر رہا ہے جبکہ دلتائیڈ ہم بات کریں تو دلتائیڈ سپائن کے کرسٹ کے لور بارڈر سے لے کر ایکرومین کے ایکسٹینڈ دورسل ایسپیکٹ سے لیٹرل سائٹ پہ دیکھتے ہیں لیٹرل سائٹ پہ کتنے مسل اٹیچ ہیں کون کون سے مسل اٹیچ ہیں تو اگر ہم دورسل ایسپیکٹ کی لیٹرل سائٹ دیکھیں تو سب سے اوپر سے نیچے ہم آتے ہیں اور سب سے اوپر کورونایٹ پروسس کے ساتھ مسل اٹیچمنٹ دے رہا ہے اس کا نام کروکو بریکیالیس اور شورٹ ہیڈ آف بائیسپ دو مسل اٹیچمنٹ دے رہے ہیں کورونایٹ پروسس کے ساتھ ایک نام کروکو بریکیالیس اور دوسرے نام شورٹ ہیڈ آف بائیسپ سپر کورونایٹ پروسس کے نیچے سپر گلینویٹ ٹوبرکل سپر گلینویٹ ٹوبرکل ساتھ مسل اٹیچمنٹ دے رہا ہے لانگ ہیڈ آف بائیسپ اور گلینویٹ کیوٹی نیچے جو انفر نائیٹ ٹوبرکل اس کے ساتھ مسل اٹیچمنٹ دے رہا ہے اس نام لانگ ہیڈ آف ٹرائیسپ اب باقی جو لیٹرل سائیڈ سکیپولا کی دورسل اسپیکٹ سے جو لیٹرل سائیڈ جو باقی رہ جاتی ہے اس کو اگر ہم ٹری پارس میں ڈیوائیڈ کریں تو ٹو تھرڈ پارٹ از اکوپائیڈ بائی تیریز مائنر اور ایک اکوپائیڈ بائی تیریز میجر اور انفیریر اینگل پہ ایک اور مسل ہمیں یہاں پہ نظر آتے ہیں اگر ہم سب سے اوپر دیکھیں تو یہ 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 ایک سوپیر اینگل سکیپلا سے لے کر روٹ آف سپائن تک روٹ آف سپائن سوپیر اینگل آف سکیپلا پھر اس کے بعد باری آتی رومبوائیڈ مائنر اور اس کے بعد باری آتی رومبوائیڈ میجر کی اور یہ ایکسٹینڈ کر رہا ہے روٹ آف سپائن سوپیر لے انفیئر اینگل کے قریب قریب تو یہ تھے سارے مسل جو ہمیں دورسل اسپیکٹ آف سکیپلا سے نظر آ رہے تھے اب ہم دیکھتے ہیں وہ مسل جو ہمیں کوسٹل اسپیکٹ سے جو ہمیں سکیپلا پر نظر آتے سب سے پہلے ہم یہاں پر لیٹر سائٹ دیکھتے ہیں لیٹر سائٹ میں دیکھیں دورسل اسپیکٹ سے یہ اس ایکسٹینڈ کر رہا تھا یہ ایکرومین کے اند تک ایکسٹینڈ کر رہے اور یہ ایکرومین کا اند جو ہمیں انٹیئر اسپیکٹ سے یا کون سپیکٹ سے نظر آتا اور اس کے دلتائیڈ مسئل ہم دیکھیں یہ کورونایٹ پروسس ہے کورونایٹ پروسس کے اند پر مسئل اٹیشمنٹ دے رہا اس کا نام کیا سکت کروکو بریکی لس اند چھوٹ ہیڈ بائس اٹیشمنٹ دے رہا مسئل اگر ہم یہاں دیکھیں اس کی سپیئر سفیس سکیپلا دیکھیں سپیئر سفیس سکیپلا پر سپس سکیپلر نوچ کے اوپر ایک لگمینٹ ہے اس لگمینٹ کا نام ہے سپرا سکیپلر لگمینٹ اور سپرا سکیپلر لگمینٹ جہاں پر اند ہو رہا ہے اس طرف سپیئر بورڈر کی طرف تو یہاں پر ایک مسئل کی اٹیشمنٹ ہمیں منشن ہے اس کا نام ہے اوپر مسئل اور اوپر سپیسیف کری انفیئر بیلی اب ہم اگر میڈیل سائیڈ دیکھیں میڈیل سائیڈ فرم دا کوس رس پیکٹ آف سکیپلا تو یہاں پر صرف ایک مسئل اٹیش ہے جو سپیئر اینگل سے لے کر انفیئر اینگل تک ایکس اینفیئر اینگل سے بھی تھوڑا آگے تک اور اس مسئل کا نام ہے سی ریٹس انٹیئر مسئل تو یہ تھی ہماری مسئل اٹیشمنٹ سکیپلا 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 l